بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں نئے اہل ہونے والے افراد کی لسٹ آ چکے ہیں آپ بھی ان میں سے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو اہل کیا گیا ہے یا نہیں اسی طرح آپ اپنا بی ایم ڈی سکور بھی چیک کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ہاں صرف دو قسم کے لوگوں کی قسط انشاءاللہ کل سے شروع ہونے جا رہی ہے جس میں دس ہزار پانسو روئے کے قسط بھی شامل ہے بچوں کے وضائح بھی شامل ہیں کیا آپ کو بھی بینزر کفل پرگرام کی نئے قسط کا انتظار ہے اگر ہاں تو آج ہم آپ کو بینزر کفل پرگرام کی نئے قسط کے حوالے سے تازہ ترین خوش شعبری دینے جا رہے ہیں کیونکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بینزر کفل پرگرام کی نئے قسط کے حوالے سے کچھ دن پہلے یہ خبر چلائی گئی تھی کہ قسط جاری کر دی گئی ہے لیکن وہ قسط پورے ملک میں جاری نہیں ہوئی قسط تو جاری ہوئی ہے صرف پانچ ازلا میں شروع کی گئی ہے صوبہ پنجاب کے پانچ ازلا میں جن میں زلہ رحیم یارخان، زلہ چنیور، زلہ جھنگ، زلہ راجنپور اور زلہ ملتان شاملہ لیکن ان ازلا کی بھی کچھ تحصیلوں میں عوام کو ابھی تک یہ پیمت جاری نہیں ہوئی تو آخر کیا ماجرہ ہے کیا اس بار بھی مرحلہ وار سسٹم کے عوام کو یہ قسط جاری کر دی جائے گی تو دیکھیں ابھی تک یہ جتنی بھی قسطیں جاری کی گئی ہیں یہ مختلف ٹیکنکل ایشیوز کا سامنا کرنے کے بعد پائلٹ فیس کے طور پر شروع کی گئی ہیں باقی مرحلہ وار قسطیں اب آپ کو جاری نہیں ہونے جا رہی بلکہ ایک ساتھ ہی آپ تمام لوگوں کو قسط جاری کی جائیں گی تو یہ جو پانچ ازلا کے لوگ ہیں یہ اپنی قسطیں وصول کر سکتے ہیں کیونکہ ان پانچ ازلا میں کافی ساری جگہوں پر کیمپ سائٹس کو بھی اپن کیا گیا ہے اور نئے بینکنگ سسٹم کو جانچ پڑتا آل سے گزارنے کے بعد پائلٹ فیس سے گزارنے کے بعد جب یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں نئے بینکنگ سسٹم فلی طور پر ورکنگ میں آ چکے ہیں تو پھر آپ ملک بھر کی تمام کیمپ سائٹس سے یہ پیمٹس ملنا شروع ہو جائیں گی تو دیکھیں پول پروگرام کی نئے قسط اور بچوں کے وظائف کی نئے قسط انشاءاللہ کل سے دو قسم کے آکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی جس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ شامل ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے بھی پیسے لیتے آ رہے تھے اور اب پچھلے تقریباً چھے ماہ کے اندر اندر انہوں نے اپنا ڈائنمک سروے بھی کروا لیا ہوا ہے اور اکاسی قطر ویب پورٹل انہیں اہل بتا رہا ہے تو ایسے تمام لوگوں کو اب قسط ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ دوسری نمبر پر ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنی پہلی ریجسٹریشن ہی پچھلے ایک سال کے اندر کروائی ہے اور اس سے پہلے وہ ایک یا دو قسطیں وصول کر چکے ہیں تو ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ یہ قسطیں جاری ہوں گی اور اگر تین سال کے لیے یہ قسطیں جاری ہوتی رہیں گی کیونکہ کافی سارے لوگ اس طرح سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کے ایک یا دو قسط آئی ہے مطلب پچھلے ایک سال کے اندر وہ اہل ہوئے ہیں تو ان کے لیے بھی ڈائنمک سروے لازمی ہیں ان کو بھی ڈائنمک سروے نہ کروانے کے بعد نہ اہل کر دیا جائے گا تو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جن لوگوں کی تقریباً پچھلے ایک سال کے اندر اندر اہلیت کنفرم ہوئی ہے ان لوگوں کو کوئی ڈائنمک سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہی پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بینجر کھول پروگرام کی اہلیت کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کی یہ ٹینشن رہتی ہے کہ ان کا پی ایمڈی سکور کتنا ہے کہیں پی ایمڈی سکور ان کا پتی سے اوپر تو نہیں جا رہا کسی بھی وقت انہیں اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا تو دیکھیں بھائی اب آپ کو پی ایمڈی سکور چیک کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اکاسی قطر ویپ پورٹل اوپن کریں اپنی شنکتی کارڈ کی ایلیت چیک کریں اگر وہاں پر یہ تین سٹیٹس آ رہے ہیں تو آپ بلکل بھی پی ایمڈی سکور چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگلے تین سال کے لیے ایک ہستیں ملتے رہیں گے اس حوالے سے آپ کو گرنٹی میں دیتا ہوں کہ تین سٹیٹس کیا ہیں اکاسی قطر ویپ پورٹل پر آپ کو بینجر کھول پروگرام کے لیے اہل بتایا جائے گا ڈائنمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے یہ سٹیٹس بھی شو ہونا چاہیے اور ریوٹیل سٹور کی سبسیڈی کے لیے بھی آپ اہل ہوں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اگرے تین سال کے لیے ایک ہستیں ملتے رہیں گے آپ کو بلکل بھی پی ایمڈ ٹسکو چیک کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب بھی اس سے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ پچھلے ہفتے سے بینجر کھول پروگرام کی تمام بینفیشریز کیلئے ایک آسی قطر ویب پورٹل کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور ابھی تک بھی اپ ڈیٹنگ جاری ہے کافی سارے لوگوں کا ڈیٹا ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا تو وہ بھی ایسا ہیسا ہیسا سے اپلوڈ ہونا شروع ہو چکا ہے تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے اپنا ڈائنیمک سروے کروایا ہوا ہے جانچ پرتال میں چلے گئے تھے یا ویسے اپنی نئے ریجسٹریشن قبرانے کے بعد جانچ پرتال میں تھے تو ان میں سے تمام اہل افراد کی لسٹیں بھی جاری کر دی گئی ہیں جو کہ ایک آسی قطر ویب پورٹل پر اپ ڈیٹ کی جاری ہیں تو اگر آپ بھی جانچ پرتال میں اٹھکے ہوئے ہیں تو ابھی سے ایک آسی قطر ویب پورٹل پر چیک کریں کیونکہ آپ کی اہلیت کے حوالے سے کنفرمیشن اور مکمل اپ ڈیٹ ایک آسی قطر ویب پورٹل اب آپ کو بتائیں گا اور انشاءاللہ پندر ستمبر تک یہ اپ ڈیٹ مکمل کر لی جائے گی پندر ستمبر تک جانچ پرتال والے لوگوں کا مسئلہ بھی حل کر دی جائے گا اور اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی جو تمام نئے اہل افراد کی لسٹیں آ جکی ہیں تو یہ لسٹیں ہمیں کہاں سے ملیں گی ہم اپنا نام کس طرح چیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے لئے آپ کو نہ ہی کوئی لسٹ لینے کی ضرورت ہے نہ ہی کسی جھنجٹ میں پڑھنے کی ضرورت ہے جسٹ آپ ایک آسی قطر ویب پورٹل کو اپن کریں اپنا شنکتی کارٹ انٹر کریں کیپچا فیل کریں اور اپنی ایلیہ جاننے بس وہاں پر اگر آپ کو تین اس طرح کے سٹیٹس شو کر دیا جو میں نے پہلے بتائی ہے تو بلکل بھی آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بے فکر ہیں آپ کو تین سال کے لئے اعمداد ملت رہیں گی اچھے کاوی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہماری اپ ڈیر سنتے ہیں تو تھوڑی سی معلومات سنتے ہی اور بھاگتے چلے جاتے ہیں کیمپ سائیڈ کی جانب اور وہاں پر جا کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک پیمٹ شروع نہیں ہوئی واپس آ کر وہی گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب بھائی ابھی تک پیمٹ شروع نہیں ہوئی تو دیکھیں جب آپ معلومات کو بھی ادورہ سنیں گے تو زیری سی بات ہے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ معلومات کو پورا سنتے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش نہ آتا تو جب بھی آپ کسی کی ویڈیو سنتے ہیں تو آپ مکمل ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے اکر اپ ڈیٹ مکمل تفصیل کیا ہے تو دیکھیں بھائی یہ جو پانچ ازلا کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کس جاری کر لی گئی ہے لیکن ان کی بھی کچھ تفصیلوں میں ابھی تک یہ کس نے جاری نہیں کی گئی کیونکہ ابھی تک ملک بھر کی تمام کیم سائیڈز بن جا رہی ہیں اور اس حوالے سے مختلف باؤسوک ذرائع سے یہ کہنا ہے کہ پندرہ ستمبر سے پہلے پہلے یہ اوپن ہو جائیں گی اس کی فکر چھوڑ دیں کیونکہ حکومت کی جانب سے کوئی واضح نوٹفکیشن جاری نہیں کیا گیا اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پچیس سو روپے کی اضافی رقم بھی ملنی ہے تو ہم کس کے لیے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ وقت پہ یہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ سبسیڈی ملنے جا رہی ہے اور آپ اس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں بس اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ابھی سو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ویڈیو کو لائک کرنا ہوگا تو بھی بس یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ